السلام علیکم دوستو میں ہوں عمران اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جوسر ریپیر کرنے کے بارے بتاؤں گا کہ جوسر ہم گھر میں خود سے کیسے ریپیر کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک جوسر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی وائر بھی جلی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کی جو وائر ہے یہ جلی ہوئی ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے اور جوسر کو بھی ریپیر کریں گے اس کی جگ کی نیچی جو بیس لگتا ہے اس کا یہ اس کا خراب ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا خراب ہو گیا ہے اس کو ہم چینج کریں گے اور اس کی جگہ نیا لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم جوسر کو کول لیتے ہیں کولنے کے لئے جوسر کے یہ بیس ہوتے ہیں بیس اس کی نیچے سکرو لگے ہوتے ہیں اس کو آپ نے کول دینے چاروں ٹھیک ہے دوستو یہ چار کل گئے اس کے بعد اس کے ہم نے سکرو یہ چاروں سکرو ہم نے کول لی جوسر کی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم جوسر کو کول لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ بہت ڈسٹ آیا ہوا ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں اس کی اوپر بھی ڈسٹ آیا ہوا ہے اس کی اوپر بھی بہت ڈسٹ آیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس کو صاف کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں کس نے ڈسٹ آیا ہوا ہے اس کو صاف کریں گے اس کے بعد ہم اس کی نیچے یہ سکرو لگے ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس کی نیچے یہ چارج سکرو لگی ہیں اس کو ہم کول لیں گے پھر کہ ہم نے موٹر کول لی ہے ہم سکرو کول لیتے ہیں موٹر بھی نکال لی ہے اس کی پوش بٹن بھی نکال لی ہے سارے پہلے اس کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں موٹر بھی نکال لی ہے موٹر بھی نکال لی ہے موٹر بھی نکال لی ہے رسیbau موٹر بھی نکال لی ہے بہت کو صاف کرنا ہے ہم پوش بٹن یہ نکال لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کی موٹر نکال لی ہے ساری یہ دیکھیں اس کو ہم ساف کر لیتے ہیں دوستو ہم اس کے سارے پوش بٹن وغیرہ کول لیتے ہیں اس کو ساف کرنا یہ دیکھیں کتنے ڈسٹ آیا ہوا ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم وائر چینج کریں گے دوستو یہ دیکھیں میں نے اس کے پوش بٹن سارے ساف کر دی ہیں دوستو اب سب سے پہلے ہم وائر چینج کر لیتے ہیں وائر چینج کرنی کیلئے اس کے جو وائر ہے اس کو میں یہاں سے دوستو میں نئی تار اس کو لگاؤں گا ابھی سب سے پہلے ہم اس کو تار لگا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے پوش بٹن ساکتے ہیں دوستو اہم سب سے پہلے ہم اس کے پوش بٹن ساکتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو انہیں جائنٹ کر دیا ایک کا دوسرای کا میں جائنٹ کرتا ہوں دوستو آپ مینجرینٹ اس طرح کرنا ہے تاکہ یہ بلکل پر آپ م these طرح کرنا ہے اس کی دوستو اس کو پھر دوبارہ اس طرح کرنا ہے تاکہ جو آپ کا جائنٹ ہو صحیح مضبوط ہو اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں دوستو میں نے اس کے وائر لگا دیے اس کو میں نے ٹیپ کر دیا اب اس کو بھی ٹیپ کر دوں گا تو دوستو سے پہلے ہم موٹر لگا رہیتے ہیں واپس اپنی جگہ پہ چکے دوستو چکے دوستو چکے دوستو دوستو آپ نے جب بھی اس کا یہ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جب بھی آپ نے اس کا یہ چینج کرنا ہے یہ والا اس کو آپ نے ٹائٹ اولٹی سائٹ سے کرنا ہے کیونکہ اس کی جو چوڑی ہوتی وہ اولٹی ہوتی ہے مطلب اگر اس کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ایسے ٹائٹ نہیں کریں گے لیکن اس کو ہم ایسے ٹائٹ کریں گے اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہم کولتے ہیں سمجھا گئے دوستو آپ کو جب بھی آپ اس کو اوپن کریں اگر آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کیلئے آپ نے اس کو انٹی کلاک پر اس کو مانا ہے اس طرح ٹھیک ہے دوستو اس طرح گمائیں گے اس طرح یہ کل جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ کل گیا ہے اگر آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنی کیلئے آپ نے اس کے اندر اس کو اپنے اولٹے سائٹ سے گمانا ہے اس طرح ہم کولتے ہیں نا اس طرح آپ نے اس کو انٹی کلاکوائز گمانا ہے اس طرح آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح ٹائٹ کر لیں اس کو مقبوت ہی ٹائٹ کر لیتے ہیں یہ دوستو یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اب اس کا ہم ڈکن بن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہمارے جوسر تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا جوسر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے سنشنین میں نے لگا دی اس کو دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ نے سیفٹی کا لازمی خیال ہے کہ سیفٹی کیلئے آپ سیفٹی گلپ بھی استعمال کریں ٹھیک ہے دوستو تو سیفٹی آپ نے لازمی رکھنی ہے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو تو ہمارے چینل پریٹیکل لیب کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اللہ حافظ